السلام علیکم ناظرین پاک ویدر این ایگری کلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بات کرتے ہیں بارشوں کے حوالے سے شمالی پنجاب کے بہت سے علاقوں میں راہ سے بارشوں کا وقفے وقفے سے سنسلہ جاری ہے جو کہ آج انیس ستمبر اڑانے والے چوبیس ارٹالیس گھنڈے جاری رہے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں شمالی پنجاب کے اوپر شمالی پنجاب کے بہت سے علاقوں میں بارشوں کا سنسلہ رات گے سے جاری ہے لاہور میں بھی رات تین بجے سے شروع ہونے والی بارش ابھی رات صبح دس بجے تک بھی جاری ہے وقفے وقفے سے اور بھی بہت سے شمالی پنجاب کی علاقے ہیں جہاں بارشوں کا جو فوکس ہے وہ زیادہ رہے گا جس میں مری اٹک راول پنڈی چکوال جیلم اسلام آباد کے علاقے شامیل ہیں اس کے علاوہ اگر شمالی پنجاب کی بات کرے تو منڈی بہاؤدین حافظہ با وزیراوہ سیارکو ناروار گجرانوارا لاہور شیہو پورا گجرات اس کے علاوہ نوشیرہ شکرگر ڈسکا فروضہ ان علاقوں میں بھی آج انیس ستمبر اونارنے والے چوبیس سے ارسالیس گھنٹے بارشوں کے امکانات موجود رہیں گے اگر بات کرے وستی پنجاب کے حوالے سے تو وستی پنجاب کے بہت سے علاقوں میں بادل بننے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر ہلکی بارش متوقع ہے جس میں قصور ننکانہ سواب اکارہ ساہی وال پاک پتن فیصلہ و ٹوبہ ٹیکسن جھنگ چنے اور سرگودہ خوشاب میاں والی کے علاقے شامین ہیں اس کے علاوہ بات کرے وستی پنجاب کے علاقوں کی چونیا پتوں کی شاک اور جرہ والا سمندری پیر محل موسا خیلیسہ خیل کوٹ مومن شاہ پر دپال پور آرف والا تو انہی علاقوں میں بھی بادل بننے کہیں پر ہلکی اور کہیں پر تیز بارش متوقع ہے جنوبی پٹی پر نظر ڈالی جائے پنجاب کی تو جنوبی علاقوں میں بھی بارشیں متوقع ہیں بعض مقامات پر ہلکی اور بعض مقامات پر تیز بارش ہوگی جس میں تونسہ لیہ دیرہ غازی خان کوٹ ادو مظفرگر راجنپور رحیم جہر خان خان پور بھاور پور لو درہ ملتان ویہاری باور نگر خانے وار راجنپور ساتھ کوا میا چنو چونیا کروڑ پکا جلارپور محمد پور کوئے سلمان چوک سروراری پور جتوئی رجعان چیستی احمد پور خیرپور لیاقت پور کے تمام تر علاقوں میں بھی آج انیس ستمبر اور آنے والے چوبیس سے ارتالیس گھنٹوں بارشوں کے امکانات موجود رہیں گے اگر خائبر فختوفہ قام پر نظر ڈالی جائے تو اس سنسلے کے زیر اثر جو کہ چھبیس سے سائی طریق تک وقفے وقفے سے پاکستان میں اثر انداز ہوتا رہے گا مونسون کا آخری سپل پاکستان میں اس کے بعد دو ہزار تئیس مونسون پاکستان سے رخصت ہو جائے گا اور مغربی سسٹم اقدوبر نومبر اور دسمبر میں پاکستان میں اثر انداز ہوں گے اگر آج خیبر پختونخہ کی علاقوں کی بات کرے جس میں پشاور خیبر نوشیرہ چار سدہ ڈیرہ اسمائل خانہ اپٹاباد ہیری پور مان سیرہ ہنگو کرٹ کوہار بجور بنیر مالاکنڈ شانگلہ سواج چترال مردان سوابی تو ان علاقوں میں بھی بارشوں کے امکانات مجود رہیں گے بعض مقامات پر تیز موسلہ دار بارشیں اور بعض مقامات پر ہلکی سے دلمیانی بارش متوقع ہے سبح سندھ کے علاقوں میں بھی آج انیس سنبر کے روز بارشوں کا سنسلہ جاری رہے گا جس میں سکھر جیب کا بار لالکانہ نوشیرہ میرپور بدین حیدر آباد شاہ پور سانگلہ کراچی دادو شکار پور ان تمام تر علاقوں میں بھی بارشوں کے امکانات وجود ہیں تاہم آج کراچی کی بات کریں تو آج انیس سنبر کے دن اور آرنے والے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے بھی وقفے وقفے سے کراچی میں بھی بارش کا سنسلہ جاری رہے گا ولوچستان کے بھی بہت سے علاقوں میں بارشوں کا جو سنسلہ ہے وہ آج انیس سنبر اور آرنے والے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے جاری رہے گا جس میں کوئٹہ ناصر آباد کلاد مرکان کل عبداللہ چبن رسبیلہ جعفر آباد زیارت ریرہ بٹکی موسا قیل گوادر پنج گورت اور بد کل سیف اللہ یہ تمام تر پاکستان کے صبح ہیں جن میں علاقے ہیں جن میں بارشوں کے امکانات موجود رہیں گے زیادہ بارشوں کا فوکس خیبر پختوخہ کے پہاری علاقوں پر ہوگا اور پنجاب کے شمالی علاقوں پر ہوگا بلند پہاروں پر گلگت اور کشمیر کے بلند پہاروں پر موسم سرما کی پہلی ہلکی برہ باری بھی متوقع ہے آج رات کو اگر بات کریں گرمی کی حبس کی تو تقریبا پاکستان سے جو گرمی اور حبس ہے ایک دفعہ بالکل ختم ہو چکی ہے تو ہم آنے والے جنوں میں کیا صورتہ رہے گی وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے جو موجودہ سنسلہ ہے یہ 26 سے 26 طریق تک پاکستان کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے جاری رہے گا جس کا زیادہ فوکس ملک کے بلائی علاقوں پر ہوگا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزاری شہر چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں بیل آئیک اون کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو بہت آسانی آپ کو ملتی رہے